اگر بات کرے کنڈلی مانسٹر پلول ایکسپریس وے سے میٹرو کو جوڑنے والا یہ دیش کا پہلا روٹ تیار ہونے والا ہے کار ساتھیوں کیسے ہیں آپ سبھی آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہمارے چینل پر آج آپ کو اس ویڈیو کے مددن سے ہریانہ کے پہدرگڑ سے لے کر کے اور جو ورطمان میں گرین لائن میٹرو سٹیشن سہید بریگیڈیر ہوشیار سنگھ کے نام سے گرین لائن پر انتیم سٹیشن ہے وہاں سے لے کر کے آٹھ پوئنٹ آٹھ کلومیٹر لمبے روٹ پر میٹرو کو بڑھانا پرستاویت کیا گیا ہے اس میٹرو بریوزنا کے انوسار بہدرگڑ کے سہید بریگیڈیر ہوشیار سنگھ میٹرو سٹیشن سے لے کر کے آسودہ بائی پاس کونڈلی مانیسر پلول ایکسپریسوے کے ٹول پلاجہ کے ایریا تک یا بات کرے جہاں پر نیسل ہائیوے سنگھیا دس اور کیمپی ٹول پلاجہ ایک دوسرے کو کروز کرنے کا کام کرتے ہیں وہاں تک نیا میٹرو روٹ پرستاویت کیا گیا ہے جس کو لے کر بجٹ دوہزار تیس چوبیس میں ہریانہ کے مکہ منتری منہور لال کھٹر دوارہ اس کی گوشنہ بھی کی گئی تھی لیکن کچھ لوگوں کے دعوے تھے کہ یہ میٹرو پریوزنہ ادر میں رٹکی رہے گی کسی پرکار اس میٹرو پریوزنہ پر کام نہیں کیا جائے گا اگر اس میٹرو پریوزنہ کی بات کریں اس روٹ کا اتیاس بہت لمبا رہا ہے اس روٹ کو لے کر کئی بار لوگوں کے من میں سوال تھے کہ یہاں پر رہتک تک میٹرو جانی تھی اس کے بعد روٹک اور بہترگڑ کے مددے ساپلہ سہر تک میٹرو پریوزنہ کو لے کر جائے جانا تھا لیکن سرکار پر ساسن دوارہ نہ تو روٹک تک دی اے میں آرسی کو لے کر جائے گیا اور نہ ہی ساپلہ تک میٹرو پریوزنہ کو لے کر کوئی وشترت ریپورٹ سوپی گئی اب بات کریں آسودہ آسودہ ساپلہ اور بہترگڑ کے مددے ایک گاؤں ہیں جہاں پر کنڈلی مانے سر پلول کا بہترگڑ کا ٹول بھی آس پاس کے ایریا میں ہی پڑتا ہے اگر بات کریں ورطمان سہید برگیڈی رہوشیار سنگھ سٹیشن سے لے کر کے کنڈلی مانے سر پلول ٹول تک کی دوری کی تو لگ بگ آٹھ پوئنٹ آٹھ کلومیٹر کی اس کی دوری پڑتی ہے اور یہاں گوشنا پچھلے دنوں ہی کی گئی تھی لمبے سمیہ تک بہترگڑ سے رہتک والے یادری جو ہیں ان کی مانگ تھی کہ اس روٹ پر میٹروں کو بڑھایا جائے میٹروں کو آگے تک پرستاویت کر کے آگے تک نئی روٹ کو بڑھا کر نئے سٹیشنز کا اندربان کاریے کیا جائے تاکہ انہیں آواغامن میں کسی پرکار کی تکلیف نہ ہو جو فیجی بلٹی ریپورٹ یا جو ڈی پی آر تیار کی جاتی ہے جس کے بارے میں پورے روٹ کی وشترت ریپورٹ تیار ہوتی ہے اس ریپورٹ کے انصار بھی اگر بات کریں تو ڈی پی آر کے انصار بھی جو ادھیکاری تھے انہوں نے کہا تھا اس روٹ پر میٹروں پرستاویت ہے یہاں پر بڑی سنکھیا میں یادری آ رہے ہیں لیکن پھر بھی کچھ کارنڈ تھے جن کے کارنڈ میٹروں پریوجنا نہیں بن پائی اب میٹروں پریوجنا کی ورطمان حالت کے اگر ہم بات کریں تو آسودہ تک جو میٹروں بنائی جائے گی اس میں اریانہ سرکار ڈی ایمی آر سی کے سہوگ سے اس میٹروں پریوجنا کو تیار کرنے کا کام کیا جائے گا اس میں بجٹ بھی مشریت روپ سے تیار کیا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کے روٹس کی اس میٹروں پریوجنا کے عدین جو نیا روٹ بنایا جائے گا اگر اس پرستاویت میٹروں پریوجنا کی ہم بات کریں تو یہ میٹروں پریوجنا کافی زیادہ فائدہ اوڈوگی کرانتی انڈسٹریل ایریا ڈلی میں روزگار کرنے والے لوگوں اور روح تک سے ڈلی تک کے کنیکٹویٹی میں شد آر کرنے میں کافی زیادہ فائدہ انہیں ملنے والا ہے اگر اس پریوجنا کے بات کریں تو اگر پرانی ریپورٹس کو ہم دیکھیں جس میں ساپلا کا روٹ تیار کیا گیا تھا تو یہ جو میٹروں پریوجنا ہے اس میٹروں پریوجنا کے عدین اس آٹھ پوائنٹ آٹھ کلومیٹر لنبے روٹ پر پانچ نئے سٹیشن بڑھانا پرستاویت تھا لیکن جیسے ہی یہ آٹھ پوائنٹ آٹھ کلومیٹر لنبے آسودہ ٹول پلازہ تک روٹ کا جو نیرمان کاریے کیا جائے گا اس پر ماتر دو سٹیشن بڑھنے کی سمبھاؤنہ جتائیز آ رہی ہے اب سمجھ لیتے ہیں ڈی ایمی آر سی اندر لوگ سے لے کر کے بہدرگڑ گرین لائن میٹرو تک جو پرستاویت میٹرو کوریڈور ہے اس کے انسار ستر بتاتے ہیں بہدرگڑ شہید اوشیار سنگھ میٹرو سٹیشن سے لے کر کے اس کے بعد سیکٹر سولہ بہدرگڑ اور اس کے بعد دوسرا بائی پاس کے نزدیک نیسل ہائیوے سنکھیا دس پر آسودہ گاؤں میں اس کا نرمان کاریے کیا جائے گا ہائیوے پر فیزیبلیٹی ریپورٹ کو تیار کیا جائے گا اس کے بعد سروے کا سارا کام کیا جائے گا اس سے روہ تک اکشتر کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا روہ تک سے جو پیسنجر دلی و اعنی روٹو پر مار گیا یا ترہ کرتے ہیں انہیں ورطوان میں شہید بریگیڈیر ہوشیار سنگھ میٹرو سٹیشن تک جانا پڑتا ہے ان فیچر انہیں آسودہ کی نزدیک کے ایم پی ٹول تک ہی آنا پڑے گا اس کے بعد دو سٹیشن اور بڑھ کے انہیں کافی زیادہ فائدہ ہوگا ورطوان میں بہدرگڑی کی حالت کے اگر بات کریں کافی بڑے بڑے جام بہدرگڑ میں لگ جاتے ہیں اس کے قرآن بھی لوگوں کو پارکنگ جیسی سمشیائے ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا سعید بریگیڈیر ہوشیار سنگھ میٹرو سٹیشن یا گوریا ٹوریسٹ کمپلیکس جو کہ بہدرگڑ ایریا میں ہے ان کے آس پاس کے ایریا میں کافی بڑی سنکھیا میں باہر گاڑیا پارک کر دی جاتی ہیں وہ پارکنگ کے اباؤ میں ہے کیونکہ پارکنگ کم ہے اور یاترہ کرنے والے بیکتیوں کی سنکھیا زیادہ ہے اس کارنگ وہاں پر پارکنگ کافی زیادہ بڑی ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں دوسرے روٹ کی اس روٹ کی بات کریں تو پہلے پرستاویت روٹ تھا دوسرا روٹ میں بھی پرستاویت ہو سکتا ہے اس کو لے کر ڈی پی آر کی کمپلیٹ ریپورٹ جب آ جائے گی اس کے بعد ہی اس کے بارے میں آگے ویچار کیا جا سکتا ہے پہلے اس آٹھ پوئنٹ آٹھ کلومیٹر کے روٹ پر پانچ نئے سٹیشن پرستاویت تھے اب سٹیشنز کی سنکھیا کو گھٹا کر دو کر دیا گیا ہے سب سے پہلے بات کریں بہدرگڑ ساپلا والے روٹ کی بات کریں تو اس سمیت ڈی ایم آر سی نے کل بارہ سٹیشن پرستاویت کیے تھے جس کے بعد یہاں پر آٹھ سٹیشنز کو بڑھا آ جانا تھا جن میں سے پانچ سٹیشنز کی بات کریں وہ بہدرگڑ آسودہ روٹ پر نرمان کاریاں ان کا ہونا تھا جن میں سب سے پہلا سٹیشن جب سید بریگیڈیر ہوشیار سنگھ سے آپ رہتک والے نئے روٹ پر کچھ کریں گے تو پہلا سٹیشن ساکھول گاؤں میں نزدیک براہی روڈ جنکشن جس کے آس پاس میں بڑھنا تھا جہاں سے اتری بائی پاس کو جوڑنے کے لیے ساکھول گو سالہ کے نزدیک سے نیا روڈ جاتا ہے اگر یہاں پر پہلا سٹیشن پرستاویت تھا اس سٹیشن کی دوری کی بات کریں تو لگ بگ ڈیڑھ سے دو کلومیٹر کی دوری اس کی پڑتی ہے یہاں پر نزدیکی پٹیل نگر بہدرگڑ کے ایریا کو بھی کافی زیادہ فائدہ اس سے ملنے والا ہے نمبر دو پوائنٹ کے بات کریں دوسرا جو پرستاویت سٹیشن تھا وہ ادھوگ نگر بہدرگڑ سیکٹر سولہ میں پرستاویت میٹرو سٹیشن تھا جو نزدیکی پارلے فیکٹری کے نزدیک میں ڈیولپ کیا جانا تھا اس نئے سٹیشن پر اومیکس کسار سرائے اورنگ آباد اور وی سی ہوتل جیسے ایریاز کو کافی زیادہ فائدہ ہو جاتا نمبر تیسرا سٹیشن جو آٹھ پوائنٹ آٹھ کلومیٹر پر پہلے پرستاویت سٹیشن تھا اس میں ایچ ایس آئی آئی ڈی سی سیکٹر سترہ بہدرگڑ فٹویئر پارک کے آج پاس میں بنایا جانا تھا جسے فٹویئر پارک فٹویئر انڈسٹری یا ایسیا کی سب سے بڑی فٹویئر انڈسٹری کو اس سے کافی زیادہ فائدہ ملنا تھا اس سے سوریہ نگر جیسے ایریا جو کی ورطمان میں کالونی ہے ان کو بھی کافی زیادہ فائدہ ملنا تھا چوتھا سٹیشن جاکھوڈا بائی پاس گاؤں جاکھوڈا کے ایریا میں اس کا نرمان ہونا تھا جہاں پر بہدرگڑ دوزار اکتیس اور اکتالیس کا نیا ماسٹر پلان بھی تیار کیا جا رہا ہے وہی پر اس کا نرمان کاریہ کافی تیزی سے کیا جانا تھا کیونکہ بائی پاس کے آس پاس میں آج کے دن کافی زیادہ بھیڑ دباؤ فیکٹریہ اتحادی بڑھنے کی پوری پوری سمباؤنہ جتائی جا رہی ہے جس سے جاکھوڈا ٹنڈا ہیڈی اور آس پاس کے گاؤں کو بھی کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور جاکھوڈا گاؤں میں ورطمان کی بات کرے ایک چھوٹے انڈریسٹریل ہب کے روپ میں یہ ایریا کافی ڈبلپ ہو رہا ہے اور بڑی چنکھا میں یہاں پر کام کرنے والے ویکٹی بھی رہ رہے ہیں اس سے اس ایریا سے بہدرگڑ یا روحتک روٹ کی کنیکٹیوٹی کو کافی زیادہ فائدہ ملنا تھا اب بات کرتے ہیں انتیم سٹیشن کی جو ورطمان میں بھی پرستاویت ہو اور پہلے بھی پرستاویت تھا اس سے پہلے سیکٹر سولہ ادھوگنگر والا سٹیشن پرستاویت تھا آسودہ ٹوڑران نیر کے ایم پی کے نزدیک اس نئے پاچوے سٹیشن کا نربان کاری کیا جانا تھا یہ سٹیشن کے اگر بات کریں تو اس سے مانڈوٹھی روحتک جسور کھیڑی آسپاس کے جتنے گاؤں روحد ساپلا انہے گاؤں کو کافی زیادہ فائدہ ملنا تھا اور ڈی ای می آر سی کے اتیاز میں یہ کافی بڑا روٹ ہو جاتا ہے اگر بات کریں کنڈلی مانیسر پلول ایکسپریسوے سے میٹروں کو جوڑنے والا یہ دیش کا پہلا روٹ تیار ہونے والا ہے جس سے کافی زیادہ فائدہ اس آٹھ پوئنٹ آٹھ کلومیٹر کے روٹ سے ملنے والا ہے اگر اس پر سٹیشن کی سنکھیا دو سے پانچ کر دیتے ہیں جن کا ہم نے جکر کیا تو اس روٹ پر اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا اگر یہاں پر سٹیشن کی سنکھیا دو کر دی جاتی ہے تو ابھی اس روٹ کو کافی حد تک فائدہ ہی ملے گا یہاں پر پرستاویت لگ بگ چار کلومیٹر کے دوری پر ایک میٹرو سٹیشن پرستاویت کر کے دکھایا گیا ہے اس نئے میٹرو کوریڈور سے آپ کے اپنے ایریا کو کیا فائدہ ہے کیا یہ میٹرو کوریڈور سفل ہو پائے گا کمنٹ بوکس کے مدھ اپنی رائے دینے کا کام ضرور کریں اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک آپ لوگوں سے ویدہ لیتے ہیں تب تک کے لیے جہند چبارت